لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غزوہ ذو العشیرہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں موجود تھے اچھا یہ دونوں آپس میں دوست تھے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ قیام کیا تو یہ دونوں ایک دن ایسی بیٹھے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ بنو مدلج کے کچھ لوگ چشمے پر کوئی کام کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا خیال ہے ان لوگوں کے پاس چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ علی اگر تم چاہو تو چلو چل کے دیکھتے ہیں چنانچہ یہ دونوں وہاں سے اٹھے اور ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پر ان لوگوں کو دیکھ سکیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں کچھ دیر تک تو وہاں بیٹھے رہے پھر دونوں کو نیند کا غلبہ کو تو وہاں سے اٹھے اور ایسی جگہ پر جا کر لیٹھ گئے جہاں پر بہت زیادہ ریت تھی اور پھر سو گئے اور پھر ایسے سوئے ایسے سوئے ایسے سوئے کہ آقا نامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دونوں حضرات کو پایا اور آپ کو اٹھایا اور یہ دونوں جو ہے وہ ریت سے بھر چکے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو سابقہ لوگوں میں سے سب سے بڑے بدبخت آدمی کی خبر نہ دوں تو دونوں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں آپ نے فرمایا کہ قوم ثموت کا احمیر جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹھنی کو مار ڈالا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کیا میں تم کو بعد میں آنے والے لوگوں میں سب سے بدبخت آدمی کی خبر نہ دوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی جو تجھے اس جگہ مارے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ ان کے سر پر رکھا حتیٰ کہ اس سے یہ بھر جائے گی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں ان کی داڑی کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ علی وہ ضرب ایسی ہوگی کہ اس سے تیری داڑی بھر جائے گی اللہ خوبہ کبر تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا جس نے حضرت علی کررم اللہ وآلہ وسلم پہ حملہ کیا اس کے بارے میں آقا نامدار حبیب عبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا عرصہ پہلے اس کی پیشن گوئی کی کہ یہ بدبخت ہوگا یہ بدبخت ہوگا علی جو تجھ پہ حملہ کرے گا اس واقعے کو سیرت ابن حشام میں بھی روایت کیا گیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو فورٹی نائن دو ففٹی پر اور کئی کتب میں آیا ہے واقعے آیا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَحْلَا